موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شرف عبدالبالوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے ڈیفرنٹ طرح کی چائے کو انجوائے کر رہے ہوں گے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور جب بات آتی ہے سردی کے موسم کی تو جہاں بہت اور سارے کھانوں میں ہماری چینجنگ آ جاتی ہے وہاں ان گھروں میں بھی سی فوڈ بننا شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ نارملی گرمیوں میں نہیں بناتے سندھی فش پلاو بننے جا رہا ہے نارملی جو ہم فش کا تیار کر رہے ہوتے ہیں فش کی بریانی پسند کی جاری ہوتی ہے فرائے فش تو پسند کرتے ہی ہیں اور زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے مرنہ فش کی کری یا پیازی فش پلاو بہت ہی کم بنایا جاتا ہے لیکن سندھی فیملیز میں فش کا پلاو بہت شوق سے بنایا جاتا ہے بلکہ بریانی نہیں بنتی ہے موسٹلی فش کا پلاو ہی تیار کیا جاتا ہے اور تھروں آؤٹ دی ائر فش کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو آج ہم یہ جو فش پلاو بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل سا ہے بہت ہی آسان سا ہے سب سے پہلے ہم فش کو مسالوں کے ساتھ تیار کریں گے پھر ہم نے فش کو نکال کے الہدہ سے رکھ لینا ہے اور اسی مسالے میں چابلوں کو تیار کر لیں گے تو چابلوں میں فش کا زبردستہ فلیور بھی آ جائے گا اور پلاو اور بریانی میں ڈیفرنس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم مسالے میں رائس کو کپ کر لیتے ہیں تو وہ پلاو ہو جاتا ہے اور اگر آپ تہ لگا دیں گے تو بریانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستہ سپرنگ رول آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈرپ تو ڈیو ڈرپ کا ہم اس میں پاستہ یوز کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں پاستہ ایٹ کریں گے ہم اس میں چکن شامل کریں گے تھوڑی سی ویجیٹیبلز شامل کر دیں گے چیز ایٹ کریں گے تو بہت یمی سے مزیدار سی رولز ہیں جو آج تیار ہوں گے یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سب سے پہلے سٹارٹ لے لیتے ہیں پلاو کے ساتھ آپ کو ان کے اجزہ نوٹ کروا دیتے ہیں اور اس کا جو مسالہ ہے اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ رول کے لیے چکن کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاستہ بوائل کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں بوائل ہوں گی ویجیٹیبلز کی کٹنگ کریں گے تو پھر ہم آ جائیں گے اپنے ان رولز کی طرف یہاں پر پاستہ میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور چکن تو بوائل ہوئی رہی ہے اور آپ کو انگریڈنٹس نوٹ کرواتے چلتے ہیں ریجیا پاستہ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ان کی 33 شیپس ہیں ہول ویڈ پاستہ ہے بہت ہی ہیلدی پاستہ ہے اور ہر جگہ بہت ایزیلی آویلیبل بھی ہے اور یہ والا جو ان کا پاستہ ہے فوسلی بہت ہی زبردستی شیپس ہیں بلکہ کلرز بھی ہیں سیلیڈز میں یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے آج اس کو چوس کیا ہے اس کی شیپ کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہے تو ہمیں رولز میں بہت اچھا جائے گا زبردست سا رہے گا تو ہم یہ یوز کرنے جا رہے ہیں فوسلی پاستہ اس میں جس جو ریجیا پاستہ کی ٹھیر ساری شیپس میں سے ایک شیپ ہے تو اس کو تھوڑا سا سٹر کرتے چلتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر بوائل ہونے کے لیے یہ آرام سے بوائل ہوتا رہے گا چکن پکتی رہے گی اس کے بعد ہم آ جائیں گے رولز کی طرف تو سندھی فش پلاو کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوگی فش اپنی پسند کی فش لے لیجئے جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے ہم اس میں سیلا یا باسمتی اس میں رائس کو بھی بھگو کے رکھ دیا اس میں چاہیے ہوگی سرخ پیاز ٹیماٹر ہیں ہری مرچیں ہیں ہرا دھنیا جائے گا اور ساتھی ہم ایٹ کریں گے سویا سویا مچھلی کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے اگر آپ مچھلی کی بریانی بنانے جا رہے ہیں تو بھی آپ سویا کو ایٹ کریں پلاو ہے مچھلی کی گریوی ہے سویا کے کچھ پتے اس میں ضرور ایٹ کر دیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا لیمن فوڈ کلر ہے دھنیا پاوڈر نمک حلدی پاوڈر لال مرچوں کا پاوڈر ادرک لہسن کا پیسٹ اور ثابت گرم مسالہ تو ہم نے کیا کرنا ہے آئل گرم کر کے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ مچھلی کیونکہ بہت ہی جلدی ککھ ہو جاتی ہے اور یقیناً نازک سی ہے بہت زیادہ چکن کی طرح اس کو ایٹ کر کے ہم خوب بھون نہیں سکتے تو ہم پہلے مسالہ بھونیں گے اس کے بعد ہم فش کے قتلے اس میں ایٹ کر کے اس کو دم لگائیں گے فش ہماری اچھی سی زبردستی گل جائے گی اور پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا آلف پومس آئل آدھا کا خالص زیتون کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو اور تمام ہیلدی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آئل کو بھی ایک ہیلدی آئل سے ضرور ریپلیس کریں تو چلیں یہاں پر ہم نے ایٹ کیا آئل اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ثابت گرم مسالہ تو ہم نے ایٹ کرنا ہی ہے لیکن ہمیں چاہیے سرخ پیاز اور کیونکہ ہم یہاں کچھی پیاز کا استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہ سب سے پہلے پیاز کو ہی سرخ کر لیا جائے آنچ میں نے کھول دی ہے تاکہ زبردستہ آئل گرم ہو جائے اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پیاز سلائس کر کے اور پھر جب پیاز ہافڈان ہو جائے گی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی ثابت گرم مسالہ جس میں دارچینی تیز پتہ بڑی الائچی الانگ کالی مرچ تمام چیزیں آپ نے ایٹ کر دینی ہے تقریباً ایک سب ملا کے اگر ہم بات کریں ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں کیونکہ ہمارے پاس رائس ہاف کے جی ہیں دو عدد بڑے سائز کی لے لیجے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی پیاز ہے ورنہ آپ نے تین درمیانی پیاز لے لیجے اس کو میں براؤن ہونے کے لیے یہاں پر رکھتی ہوں اور ساتھی ساتھ میں صرف اتنا کروں گی رولز کے لیے کچھ ویجیٹیبلز کی کٹنگ بھی کر لیتے ہیں فش تو بہت جلدی سے کک ہو جائے گی دس سے پندرہ منٹ بونلس فش کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور فش کے قتلوں کے ساتھ بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں چلیں آئل اچھا سا گرم بھی ہو گیا ہم نے اس میں ایٹ کر دی پیاز صرف گارنشنگ کے لیے تھوڑی سی پیاز نکال دیں گے باقی پیاز تو ہمیں چاہیے بیریانی کے لیے اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ثابت کرم مسالہ تاکہ جو ثابت کرم مسالہ ہے وہ بھی روز ٹونا شروع ہو جائے گا بریک کا ہمارے پاس ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کانٹینیو کریں گے اپنی اس فش پیریانی کو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب کیا کرتے ہیں فش کو نکال کے رکھ لیتے ہیں میں ایک قدر پلیٹر لے لیتی ہوں اور اس میں رائس ایٹ کر دیتے ہیں ہرے مسالے کے ساتھ تاکہ وہ پکنا شروع ہو جائیں تو کوئل سیپریٹ پہلے ہی ہو چکا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دی مچھلی مچھلی اپنے پانی میں گل گئی ہے تو میں اس کو اب نکال لیتی ہوں بہت زیادہ مسالے کو خوشک نہیں کریں گے ویسے بھی ہم نے اس میں پانی ہی اب ایٹ کرنا ہے رائس کے لیے تو اپنے چابلوں کے حساب سے آپ اس میں شامل کر دیں پانی تھوڑی سی ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور لیمن کے سلائسز ہم نے شامل کر دینے ہیں اور جب یہ دم پہ آئے گا تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی چاپت سویا فش کو ہم دوبارہ سے شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا فوڈ کلر ایٹ کر دیں اچھا لگے گا یہ ہو گیا اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پکری بن دو سے ڈھائی کا پانی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں اس میں جائے گی ہری مرچیں اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں لیمن بھی سی فوڈ کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے تو اس میں ایک لیمن لے لیتے ہیں اور اس کے سلائسز کر کے اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا ابلنا شروع ہوتا ہے پانی تو میں اس میں بھیگے ہوئے چاول شامل کر دیتے ہیں اور چاول ایک دفع شامل کر لینے کے بعد ہم تیار کر لیں گے رول کا مسالہ یہ چلے گا اس میں لیمن اور اس کا پانی نکال دیتے ہیں پاکہ ہم اس میں یہ چاول شامل کر دیں نمک ایک دفعہ اور چیک کر لیجے گا رائس کو ایٹ کر لینے کے بعد تو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ نمک ٹھیک ہے یا نہیں چلے اس کو پکنے دیتے ہیں سویا ہے دھنیا ہے اور فوٹ کلر ہے سرخ پیاز ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے جب رائس ہمارے آ جائیں گے دم پہ پورا سانا اس میں پانی اور ایٹ کر رہی ہوں چلے چاولوں کو یہاں پر پکنے دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب کے تمام یہ ہماری ویجیٹیبلز یعنی کہ کیبج اور گاجر یہ دو چیزیں ہیں جو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تو میں گاجر کو بھی چھٹ پٹ سے کر لیتی ہوں یہاں پر قدو کش اور چکن تو ہمارے پاس بوائل ہے اگر آپ کچھی چکن کا استعمال کر رہے ہیں تو پہلے آپ چکن کو فرائے کر لیں اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں ویجیٹیبلز تو ہمارے پاس چکن بھی بوائل ہے تو میں تمام چیزوں کو ایک ساتھ ساتھ کر لوں اچھا اس کے علاوہ اور کیا کیا چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پاسٹا چکن سلائس پہ چاہے وہ بوائل ہوا تو آپ نے ریشہ کر لینا ہے یا پھر کچھی چکن کا استعمال کر لیجئے بند گو بھی ہے گاجر ہے نمک ہے لہسن ادرک اوائل ہمیں چاہیے ہوگا فرائنگ کیلئے ایک عدد ہمیں چاہیے ہوگا انڈا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچیں چیز تمام چیزوں کے ساتھ پہلے ہم نے تیار کر لینی ہے فلنگ لہسن ادرک کو تھوڑا سا ساتھ کریں گے اور میں ویجیٹیبلز اور چکن دونوں چیزیں ایک ساتھ اس میں ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سویا ساوس نمک کالی مرچ تمام چیزیں ایٹ کر کے ہم نے فلنگ کو تیار کر لینا ہے اور رولز میں رول کر کے ہم اس کو کر لیں گے فرائے گاجروں کو لیں گاجر کا جوس نکال کے پیئیں چکندر اور ایک ادد آپ اس میں سیپ بھی ڈال دیں تو اس کا فلیور اور بھی زوردستہ مزیدار سا ہو جاتا ہے چلیں جی یہ ہوگئی ہماری ویجیٹیبل ایک ادد لے لیتے ہیں تھوڑے سے بڑے سائز کی کڑھائی اس کو ہم نے رکھ لینا ہے یہاں حض بے ضرورت اس میں ہم شامل کر دیں گے پاسٹا سب سے پہلے تو ایٹ کر دیتے ہیں اوائل بہت زیادہ فلنگ کو اوائل ہی نہیں بنانا کیونکہ بعد میں بھی یہ ڈیپ فرائے ہی ہوں گے رولز تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپونڈ ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل اور اس میں چلا جائے گا یہ لہسن اور ادرک سٹوف کو کر لیتے ہیں بہت زیادہ بلا ضرورت چاولوں کو چمچ چلانے سے بھی گریس کریں میں اس کو ڈھک دیتی تھوڑا سا ڈھک کے پکاتے ہیں سب کا اپنا اپنا سٹائل ہے چاول بنانے کا بھی بعض لوگ ڈھکن لگا کے بناتے ہیں بعض ہٹا کے بناتے ہیں اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے جو پین ہے بڑے سے پین کا انتخاب کیجئے گا بہت زیادہ چھوٹے پین میں چاولوں کو کبھی بھی مت بنائیں اس سے بھی چاول جو ہیں وہ پھرہرے اور کھلے کھلے نہیں بنتے یہ بوائل چکن ہے جس کو میں تھوڑا سا چاپ کر رہی ہوں اور آپ اس کو جو ہمارا ایگ بیٹر ہوتا ہے اگر زیادہ مقدار میں چکن ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ اس کو بہت آسانی سے ریشہ ریشہ کر سکتے ہیں سعیدہ ہیں کراچی سے سعیدہ سے بات کریں گے ہلو سعیدہ سلام علیکم میں بلکل چک چکس ہوں سعیدہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ بطاک کریں گے اللہ کا ترابہ میں بس دیاں آپ بہت خدا ہو معدی بھٹا سا ہوتے چینل پہ آتی ہیں آپ بہت خدا رہی трاکھتی طرح بہت خدا کی دی بہت خدا کی جو آواز بہت سلو آرہی ہے مجھے بہت سلو یہاں پر نیت کا مسئلہ بہت ہے جنگل نہیں ہوتے میبھی کوئی نیت کا مسئلہ بہت شکریہ آپ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں آپ کا بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی چلیں جی کول ڈراب ہو گئی ہے شاید کوئی ڈسٹریبنس تھی آواز بھی مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی چلیں آپ اپنی پسند کا اظہار کر رہی تھی بہت بہت شکریہ ہلکہ سے سوٹے کرتے ہیں چیز سب سے لاسٹ میٹ کیجئے گا تمام چیزیں گرم ہوں گی بہت اچھی سے میٹ بھی ہو جائے گی اور اب میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں نمک کالی میرچ سویا سوس بس یہی کچھ اجزہ ہیں جو اس میں جائیں گے بس that's it آنچ میں نے اس کی کردی بند تھوڑی سی اٹ کر دیتے ہیں کالی میرچ نمک جب بھی آپ اس طریقے سے رول کی فیلنگ تیار کریں اس میں نمک اور میرچیں اٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ سبزیاں بھی پانی چھوڑتی ہیں اور نمک خاص طور پر جب اس میں اٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر فورم سے اس کی فیلنگ کر لینے ساتھ ہی اس میں اٹ کر دیتے ہیں چیز گرم گرم سبزی ہے چیز میلٹ بھی ہو جائے گی اور اگر نا بھی چیز میلٹ ہو اور اگر آپ کا مکسچر تھنڈا ہو گیا اس میں آپ نے چیز اٹ کی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ رول کو اس سے فیل کریں اور جب آپ فرائے کریں گے تو چیز نے تو گرم ہوئی جانا ہے بریک کی طرف جائیں گے تھوڑا سا میں اس کو سٹر کرتی چلوں اور جیسے ہی رائس ایک کنی ہوں گے تو ہم اس کو دم دے دیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو جلدی سے آپ جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا یہاں پر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تاکہ اس کی کوکنگ جو ہے وہ یہی پر ہی رک جائے اور ہم نے تھوڑی سی سرک پیاز نکال کے رکھ دی تاکہ میں اسے گارنشنگ میں یوز کر لوں اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کی جو آنچ ہے اس کو دوبارہ سے کھول دیتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ پکنا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے مرچ مسالے تو شامل کریں گے ہی تین عدد شامل کر دیں گے اس میں ٹاماتر تو ٹاماتروں کو چاپ کر لیتے ہیں مچھلی کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو ہم نے مسالے کو پہلے اچھے سے بھون لینا ہے اور بھون لینے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فش کے سلائسز اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تو فش اپنی ہی پانی میں بہت اچھی سی گل بھی جائے گی ہمیں کوئی پانی بھی ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے بہت آرام سے اُلٹ پُلٹ لیں اگر آپ کو مچھلی کو اسٹر کرنا ہو تو آپ نے بہت احتیاط سے اس کو چمچ چلا دینا ہے تو یہاں پہ ہم رفلی چاپ کر رہے ہیں ٹاماتروں کو تین عدد بڑے سائز کے ٹاماتر تھے یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پسیوے مسالے شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو کیونکہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں نمک ہے لال مرچ ہے حلدی پاودر ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں تو سب سے پہلے تو اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک ایک ٹیبل سپون بھر کے کیونکہ مسالے اتنے ہونے چاہیے ہیں کہ آپ کی رائس کے لیے بھی کافی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے لال مرچوں کا پاودر وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون ڈیڑھ ٹیبل سپون شامل کر دیں گے دھنیا پاودر اور ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں حلدی پاودر چلیں یہ ساری چیزیں چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں میں اس کو کور کر دیتیوں تاکہ ٹیماتر یہاں پر نرم ہو جائیں اور جیسے ہی وہ نرم ہو جائیں گے تو ہم ان کو بھون لیں گے پاسٹا کو بھی چیک کرتے چلتے ہیں اگر ہو گیا ہے تو ہم اس کو سٹرین کر لیتے ہیں رجیا پاسٹا ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اور جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ یوز کر لیجئے یہاں تو کوئی لمبی شیپ ہو وہ بہت اچھی رہے گی اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ اچھی رہے گی جناب چھوٹے سائز کا اگر آپ میکرونی کا استعمال کر رہے ہیں وہ اچھا جائے گا سپیگٹیز یا نورلز وغیرہ بھی اس کے ساتھ اچھے جائیں گے اور آپ کو رول کرنے میں آسانی ہوگی جو بھی ہم سپرنگ رولز بنانے جا رہے ہیں لبنا ہے کراچی سے روبینہ روبینہ سے بات کریں گے ہلو روبینہ السلام علیکم مالیکم السلام عبدہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں روبینہ آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکریہ کیا کہیں گی آپ کے کسٹیوں کی تعریف کریں گے آپ کی کریں گے آپ کے کھانوں کی کریں گے آپ کی پوری چین کی کریں گے چلیں آپ مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ریسپیز بناتی ہیں ٹرائے کرتی ہیں جی جی آپ کی بھی کرتے ہیں اور شیف کی بھی کرتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش تو کیا یہ میں نے آپ سے ہیدر آبادی بھگارے بہنگ کی کتنی دفعہ بنائے ہیدر آبادی بھگارے بہنگن بسے اگر آپ ہمارے پیچ پہ جائیں گے آپ کو ریسپی ضرور مل جائے گی اور چلیں دوبارہ بھی کبھی اس کو پلان کرتے ہیں اور وہ واقعی بہت اچھی ریسپی ہے آپ چیک کریے گا آپ کو مل جائے گی وہ ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی روبینا یہ بات تو ہے اور آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا آپ گھر بیٹھے سیکھ لیتی ہیں جی جی بالکل چلیں بہت نہیں آج کا کوئی سوال نہیں ہے کہنے کوئی بات نہیں ہے روبینا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور ایسی مسالہ ٹی وی دیکھتی رہیے پسند کرتی رہیے ویسے تو ہماری دیکھنے والی ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہیں لیکن وہ بچیاں بھی دیکھتی ہیں جو ابھی ابھی کھانا بنانا شروع کر رہی ہیں ان کو شوق ہے دیکھتی ہیں ریسپیز بناتی ہیں ٹرائے کرتی ہیں تو چلیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ٹاماٹر ہلکے سے ساکٹ ہو گئے تھے تو میں نے ان کو اسپون کی مدد سے ہی میش کر لیا ویسے رائس میں تو چنکی ٹاماٹر بھی اچھے لگتے ہیں اچھا اب پائی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا اور سلو کر دیتی ہوں اور ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں فش فش ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی الگ سے فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم فش کو ایسے ہی شامل کریں گے اگر آپ کوئی ہیک یا اس کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو نمک اور سرکے میں کر کے رکھ لیجئے اور اس کے بعد جب نمک اپنا پانی چھوڑ دے تو آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو وہ جو ایک ہیک کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈائریکٹلی اس میں شامل کر دینا ہے چکن یہاں پر بوائل ہو رہی ہے اور ساتھی پاستہ بھی بوائل ہو رہا ہے کیونکہ آج رولز بھی بننے جا رہے ہیں اور اس میں ہم ویجیٹیبلز بھی یوز کریں گے تھوڑا سا جو اچھی لگتی ہیں وہ آپ یوز کریں مٹہ ریٹ کر سکتے ہیں اور کیبیج یوز کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں کیلٹس تو ہم اس میں تھوڑی سی قدو کش گاجر شامل کر دیں گے اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے کیبیج لیکن جیسے ہی ہماری چکن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو ایک ساتھ تھوڑا سا ساتھ کریں گے اور پھر ہم نے اس کو رول پٹی میں رول کرنا ہے اور فرائے کر لینا ہے تھوڑی سی کٹنگ کرتے چلتے ہیں جو آج ہمیں چاہیے ان رولز کے لیے تو یہ آگئی ہمارے پاس کیبیج کیبیج کے سلائسز کر لیتے ہیں اور یہ جو گاجر ہے اس کو میں کش کر لوں گی کش میں بھی آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں جو تھوڑا سا موٹا والا ہوتا ہے اس سے آپ اس کو کش کر لیجئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی موٹی موٹی گاجر رولز میں اچھی بھی نہیں لگتی اور پھر اس کی ککنگ بھی بہت جلدی ہو جائے گی صرف کیبیج کے ساتھ بھی رولز بنائے جاتے ہیں تو چلیں آپ کی پسند پر ہے جیسے آپ کے اور آپ کے گھر والے رولز میں جس ویجیٹیبلز کو کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ اٹ کر دیں اگر آپ اس میں چکن نہیں شامل کر رہے ہیں تو آپ بوائل ایگز کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا فلیور آئے گا کوئی رات میں آپ نے سالن بنایا ہے اس سے کچھ بوٹیاں بچ گئی ہیں وہ بھی آپ ان رولز میں شامل کر سکتے ہیں اس کو آپ ریشہ کر لیجئے اور ریشہ کر لینے کے بعد آپ اس طریقے سے ویجیٹیبلز میں مکس کر کے اس کو آپ نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور رولز میں فل کر لینا ہے تو میں صرف دو ہی ویجیٹیبلز ایٹ کر رہی ہوں اس میں کیرٹس اور کیبیج پانچ منٹ ہم نے فش کو ایک سائٹ پر دم دینا ہے پھر میں اسے ٹرن کر دوں گی ہم دوسری طرف پانچ منٹ دیں گے اور جب ہم رائس کو دم دینے جا رہے ہوں گے تو بھی ہم اس کے اوپر فش ایٹ کر دیں گے تو اتنا ٹائم کافی ہے کہ فش ہماری اچھے سے گل جائے تو اب میں کیا کرتی ہوں فش کو ٹرن بھی کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر بریک کا بھی ٹائم ہے تو بریک پر جاتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد چھوٹی سی بریک کے بعد میں اس میں اٹ کرنے جا رہی ہوں دھنیا اگر اچھا لگتا ہے تھوڑا سا شامل کر دیجئے ایک ہی طرف ڈال دیتے ہیں فوٹ کلر ساتھ ہی اس میں اٹ کر دیں گے فش جب ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہوں گے فش کو آپ نے نکالنا ہے سرف کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے فش کو جو بھی ٹری جس میں بھی آپ سرف کر رہے ہیں اس کے اوپر رکھ دیجئے گا اور یہاں سے لے لیتے ہیں یہ سویا سویا کی بھی میں کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی سے جھٹ پٹ سے بنا لیں گے رول کی پٹیاں اور ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس میں فل کر لینی ہے رول کی فلنگ جس کو تھوڑا سا تھنڈا ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہے چلے جی یہ چلا گیا اس میں سویا توا رک دیجئے تو بہت اچھی بات ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور میں ایک ادد اور توا رک دیتی ہوں اپنے ان پٹیوں کے لیے رول کا مکسچر اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پاسٹا ایڈ نہیں کیا تھا پاسٹا بھی ایڈ کر دیتے ہیں حض بھی ضرورت ایڈ کر دیجئے پاسٹا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے چلے میرے حساب سے اتنا بھی کافی ہے یہ اس کے بعد سمپلی ان کو کر لیں گے فرائی تو چلے دوے کو کر لیتے ہیں گرم ہلکی سے ہاتھوں سے صرف میں اس کو بیلوں گی اور بیلنے کے بعد ہم دونوں طرف سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا سیکھ لیں گے بریانی کو ہم نے سوری پلاو جو آج بننے جا رہے ہیں اس کو ہم نے دم دے دیا ہے جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور رولز آپ نے سرف کر لینے ہیں گرما گرم خاص طور پر جب آپ چیز ایٹ کر دیتے ہیں تو رولز بھی کافی جوسی سے اور زبردست سے ہو جاتے ہیں پہلے سے ہم نے اس کو ہلکا سا سوٹے بھی کر لیا ہے نمک مرچ ایٹ کیجئے گا جب آپ اس کو رولز کو رول کرنے جا رہے ہیں ورنہ آپ نے فرائی کر کے اس کو چھوڑ دیجئے نمک ایٹ کرنے سے پانی چھوڑتا ہے نمک کوئی پراتھے بنانے جا رہی ہیں رولز بنانے جا رہی ہیں کوئی بھی ایسا مسال ہے جس کو اگر آپ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ وارٹری ہو تو آپ نے اس میں نمک اس وقت شامل کرنا ہے جب آپ اسے کک کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں اور ایک عدد انڈا ہے اس کو میں پھیٹ کے رکھ لیتے ہوں تاکہ رولز جب ہم بناتے جائیں گے تو ہم نے ایگ کی مدد سے اس کو سیل کرتے جانا ہے تو یہاں پہ انڈے کو پھیٹ لیتے ہیں اور آپ آٹے کو پتلا کر کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ تمام لوگ جن کو انڈے سے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے ایڈے کو پھیٹ لیتے ہیں ایڈے کو پھیٹ لیتے ہیں اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے انڈا پھیٹا اور اپنے جو رولز کا مسالہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایگ شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بائنڈن کے لیے بھی آپ نے برش کی مدد سے ایگ جو ہے وہ لگاتے جانا ہے تھوڑا سا اس کو دباتے جائیں گے تو ہماری پٹیاں جو ہیں وہ چولے پر ہی دوے پر ہی الگ ہوتی جائیں گی بہت ہی انسٹنٹ اور کوئیک طریقہ ہے بنانے کا اگر آپ گھر پہ بنائیں تو گھر پہ بنا لیجے اور گرم گرم ہی ہم اس کو کر لیں گے الگ میں ایک رول تو آپ کے سامنے لپیٹ لیتی ہوں باقی ہم لپیٹ لیں گے بریک میں اور فرائی کر لیں گے کیونکہ اب جو ہمارا بریک ہے وہ ریکیپ بریک ہوگا آپ نے تمام چیزوں کو اچھے سے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے الگ الگ آپ نے ان کو گرم ہی کر لینا ہے کیونکہ بعد میں آپ سے نہیں ہوں گی اور میں یہاں پر چاپنگ بورٹ پر ایک رول آپ کے سامنے رول کر لیتی ہوں اور اگر ٹائم ہوگا تو سارے کر لیں گے یہ آگئی ہماری رول کی پٹی یہاں سے لے لیتے ہیں ایگ یہ آگیا ہمارا میکسچر پہلے میں اس کو تھوڑا سا میکس کر لیتی ہوں چیز بھی زوردستی ملٹ ہو گئی ہے اور جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ رول میں میکسچر کو ایٹ کریں ایک سے دو ٹیبل سپون بھر کے شامل کر لی جائے تو یہ والا سپون لے لیتے ہیں سپون بھر کے شامل کر لیتے ہیں اچھا برش کی مدد سے سائٹس پر بھی تھوڑا سا ایگ لگا لیں گے اس سے ہی ہوگا ہمارا بہت اچھی سے سیل ہو جائے گا چاروں طرف سے ریجیا پاسٹا ہم نے اس میں اٹ کیا ہے بہت زیادہ سین کی شیپ سے اور یہ کمپلیٹ میل تیار ہوگا آپ کا کیونکہ اس میں پاسٹا بھی ہے اس میں چکن بھی ہے اس میں ویجیٹیبل بھی ہے اگر کہیں سے ٹیر ہو بھی رہی ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینے کیونکہ ہم اس کو کافی دفعہ فول کریں گے میں آئل رکھ دیتی ہوں گرم ہونے کے لیے تاکہ ہم رولز بنائیں اور ان کو فرائے کرتے جائیں اسی طریقے سے آپ نے تمام رولز تیار کر لینے ہیں اگر میرے پاس بریک کا ٹائم ہے تو میں بریک لے لیتے ہوں بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں آئل گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں میں رولز کو فیل کرتی ہوں جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد امید کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی سے تمام چیزوں کو نو ڈاؤن کر لیا ہوگا میں ایک رول کو کٹ کر لیتی ہوں اور باقی کو ایز ایز ہی سرف کر دیتے ہیں جو بھی چٹنی آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر دیں ایسے یہ خود بھی بڑا جوسی سا ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں چیز کو ایٹ کیا ہے بہت ہی جوسی سا یمی سا ہے آپ اس کو ایز ایز بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ سے ہم نے تیار کر لیے بلکہ ہم نے ان کی پٹیاں بھی ریڈی کر لی اور سائٹس پر تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ یہ اندر سے کیسا دکھ رہا ہے چلیں امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا اس کو کلر دے دیتے ہیں کیبچ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا سویا بس لے کر چلتے ہیں اس کو اپنے ٹیبل کی طرف کل کا منیو بھی بڑا زبردستہ ہے ایک ہی کافی ہے اور جو بریانی ہیں اس کو آپ نے سرف کر دینا ہے لیمن ایٹ کر دیجئے تھوڑی سی سرخ پیاز ہے میں وہ اس پہ شامل کر دیتی ہوں اور آج تڑکہ میں کیا بننے جا رہی ہے آم چور کی سبزی اور اس کے ساتھ ہی بننے جا رہا ہے ہاف اینڈ ہاف کافی تو بہت ہی زبردستہ ٹیمٹنگ سا منیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے تھوڑی سی سرخ پیاز ایٹ کر دیتے ہیں اور یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت میں سادی آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل بہت ہی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی